یا رب امامِ اصر کی سرکار چاہیے یا رب امامِ اصر کی سرکار چاہیے جتنے بھی اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں شیعانِ حیدرِ کررار ہیں زہرہ کے چاہنے والے ہیں حسین کے ماتمدار ہیں سب کی یہی دعا ہے یا رب امامِ اصر کی سرکار چاہیے یا رب امامِ اصر کی سرکار چاہیے پھر دینِ مصطفیٰ کو مددگار چاہیے یارب امامِ عصر کی سرکار چاہیے پھر دینِ مصطفیٰ کو مددگار چاہیے سینے میں مصطفیٰ کا دل دل مرتضیٰ کا سینے میں پہلومِ ذلفقار دل مصطفیٰ کا سینے میں پہلومِ ذلفقار شانوں میں زورِ حیدرِ کررار چاہیے دل مصطفیٰ کا سینے میں پہلومِ ذلفقار شانوں میں زورِ حیدرِ کررار چاہیے پھر ظلم کی ہوایں سما بادنے لگیں شانوں میں زورِ حیدرِ کررار چاہیے تو شانوں میں زورِ حیدرِ کررار چاہیے تو نسلِ جوان ہو گئیں ابنِ زیاد کی قبلہ تشریف لارہے ہیں شہر ملاحظہ فرمائے ایک بلم ترین سلوات پڑے محمد اور آلِ محمد پر یا رب امامِ اصر کی سرکار چاہیے یا رب امامِ اصر کی سرکار چاہیے شیر کا استقبال کر لیجئے گا یا رب امامِ اصر کی سرکار چاہیے پھر دینِ مصطفیٰ کو مددگار چاہیے سینے میں مصطفیٰ دل مصطفیٰ کا سینے میں پہلومِ ذلفقار شانوں میں زورِ حیدرِ کررار چاہیے نسلِ جوان ہو گئی ابنِ زیاد کی مظلومیت کو پھر کوئی مختار چاہیے یا رب امامِ اصر کی سرکار چاہیے پھر دینِ مصطفیٰ کو مددگار چاہیے نسلِ جوان ہو گئی ابنِ زیاد کی مظلومیت کو پھر کوئی مختار چاہیے بے چائن ہے پراد زیارت کے باستے مشکو علم کے ساتھ وفادار چاہیے بے چائن ہے پراد زیارت کے باستے مشکو علم کے ساتھ وفادار چاہیے پائے وارشِ حسین خدارہ ظہور کر ابباس کے علم کو علم نار چاہیے اے وارشِ حسین خدارہ ظہور کر اے وارشِ حسین خدارہ ظہور کر ابباس کے علم کو علمدار چاہیے آئیے حضرات انہی اشار کے زیرے تحت میں بڑی عدب و حترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب قبلہ دہلوی اور کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے اور اس وقت کی مجلس کا عنوان ہے حضرتِ زہرہ اور خاموش معاشرہ باوازِ بلند نارے صلوات اوض باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین آذہب اللہ عنہم الرجسہ وطاخرہم تطہیرہ ولعنت اللہ دائمت الباقیت لابدیتو علیہ آدائہم وقاتلیہم وغاسبی حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمتو بزعت منی من آضاہ فقد آذانی صلوات پڑھنے بر محمد وآلہ وسلم عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر یوم شہادت ہے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایام اعضاء ہیں ایام اعضاء فاطمیہ آپ حضرات میں خوبی واقف ہیں کہ بزرگ علماء کرام فقہا اور مستحدین کرام کی بے پناہ تعقیدات اس بات پر رہی ہیں کہ ایام اعضاء فاطمیہ کا احتمام ہم اسی طرح کریں جس طرح ایام محرم میں ہم آشورہ کے لیے احتمام کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے اتنی عظیم ہستیاں اگر اتنا اسرار کر رہی ہیں اتنی تعقید کر رہی ہیں تو یقینی طور پر اس کا یہ مطلب ہے کہ ایام اعضاء فاطمیہ اور ذکر شہزادی عالمیان میں کچھ ایسے اسرار کچھ ایسے رموز پوشیدہ ہیں جن سے ہمارے سماج اور معاشرے کا آگاہ ہونا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہم نے ذکر کربلا کا احتمام کیا تو الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ واقعہ کربلا اس کے اہداف و مقاصد اس کے وجوہات اور ان تمام قاتلوں کے چہروں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جنہوں نے کربلا میں سید الشہدہ اور اصحاب حسینی کو قتل کیا اور اس قتل میں جو شامل اور دخیل رہے مگر ایام اعضاء فاطمیہ چونکہ اس احتمام کے ساتھ نہ ہو سکے تو ہمارا سماج گہرائی سے ان حالات کو ان واقعات کو ان وجوہات کو نہیں سمجھ سکا جو باد پیغمبر شہر مدینہ میں پیش آئے ہیں ان تمام مسئیبتوں کا خلاصہ جو باد رسول اللہ مدینہ میں بی بی فاطمہ زہرہ کو برداشت کرنے پڑے ہیں جو مسائب مشکلات اور مسئیبتیں ان سب کا خلاصہ اسے ایک جملے میں ہے جو شہزادی نے ارشاد فرمایا ہے سبت علیہ مسائب اللہ سبت علیہ مصرن علیہ فاطمہ جزئے رسالت معاب ہے فاطمہ جزئے رسالت معاب ہے اور یہ رسول اللہ کی وہ بیٹی ہیں جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے جس کی منزلت کو بیان کرنے کے لئے پیغمبر اکرم نے زبانی احتمام بھی کیا اور عملی احتمام بھی کیا یعنی اپنی زبان مبارک سے آپ کی شخصیت کے بارے میں انگینت احادیس ارشاد فرمائیں تاکہ معاشرہ سماج امت اصحاب جاننے کہ فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے مجمع اصحاب میں فرمایا فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی جان لو اللہ فاطمہ کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور فاطمہ کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے فاطمہ تو امو ابی ہاں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے عظمت سیدہ کا یہ بیان جو احادیث کی شکل میں ہے یہ زبانی احتمام تھا تاکہ امت فاطمہ کے احترام سے فاطمہ کی عظمت سے شخصیت سے واقف ہو جائے اور اسی کے ساتھ پیغمبر اکرم نے فاطمہ کی تقریم کی عمالا پریکٹیکلی طور پر آپ سنتے ہیں علماء کے بیانات میں جب بھی فاطمہ رسول اللہ کے پاس آتی تھی تو پیغمبر اکرم جو خاتم النبیین ہیں وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے آیت تثیر کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم ہر نماز کے بعد فاطمہ کے دروازے پہ آتے تھے اور سلام پڑھتے تھے یہ سلام جو دروازے سیدہ پہ رسول پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اصحاب نے یہ پیغمبر کو پڑھتے نہ دیکھا ہو چونکہ ممکن ہی نہیں ہے زہرہ کا دروازہ کہیں دور دراز نہیں تھا سہن مسجد میں کھلتا تھا یہ دروازہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب رسول اللہ دروازہ پہ رسول کو سلام پڑھتے دیکھتے تھے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہم مان ہی نہیں سکتے کہ اصحاب رسول اللہ کے ساتھ نہ آتے ہو دروازہ سہن مسجد میں تھا نماز پڑھا کے نکلے سہن میں آئے سامنے فاطمہ کا دروازہ ہے اس کا مطلب اصحاب ساتھ آتے تھے رسول اللہ کے ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ ساتھ نہ آتے ہوں اس لیے آج چودہ سو سال پاک بھی سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجھ جیسا معمولی معلومی بھی جب نماز پڑھا بعض لوگ قیام گاہ تک آتے ہیں بعض لوگ دروازے تک جاتے ہیں جب چودہ سو سال بعد بھی سماج میں مجھ جیسے معمولی معلومی کا اتنا احترام موجود ہے تو میں کیسے مان لو سرکار نماز پڑھا کے نکلتے ہوں اصحاب ساتھ نہ آتے ہوں ایک سلا بات مدینے والوں نے دروازے سیدہ میں رسول کو سلام پڑھتے دیکھا تھا اور اتنی تعظیم اور تقریم جس ذات کی پیغمبر اکرم نے کی قصہ درد وہی میں آکے ختم ہوتا ہے کہ وہی دروازہ تھا جس پر لوگ آگ اور نکڑیاں لے کے آگے اور گزشتہ سال کی گفتگو آپ کے ازہان حالی ہمیں محفوظ ہے یہ شہر جو اپنے مکانوں کی چھتوں سے اپنے گھروں کے دروازوں کی جھریوں سے اور اپنے مکانوں کی کھڑکیوں سے فاطمہ کے دروازے پر یہ منظر ہوتے دیکھ رہا تھا یہ بھرا پورا شہر صحاب پیغمبر کا اتنی بزدلی کا شکار کیوں ہو گیا تھا پورا شہر خاموش تھا کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا لوگوں کس دروازے کو آگ لگا رہے ہو کس گھر کو جلا رہے ہو دروازے کے پیچھے جو بی بی کھڑی ہے وہ وہی ہے جس کے احترام میں سرکار ماتز کا کردار یہ ہمارے لیے آج بھی مقام عبرت ہے ہر دور کے انسانوں کے لیے یہ آئینہ ہے کہ جس میں لوگ اپنے زمانے میں تصویر دیکھتے جائیں عمل کرتے جائیں ایک خاموش معاشرہ ظلم کو بڑا کرنے میں ظلم کو ظالم کو ظلم کرنے میں میں اور ظلم کو پروان چڑھنے میں سب سے زیادہ مددگار ہوتا ہے اسی لئے ہمارے یہاں دینی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ قابل لعنت صرف وہ نہیں ہوتا جو قتل کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے لعنتی وہ بھی ہوتا ہے جو ظلم دیکھ کر خاموش اختیار کر لیتا آپ جانتے ہیں ان مفاہیم میں لعن اللہ امتا قتلت کا و لعن اللہ امتا ظلمت کا و لعن اللہ امتا سمیعت بزال کا فرازیت بے اس کا مفہوم یہی ہے لعنت ہون پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا لعنت ہون پر جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اور لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے ظلم کے بارے میں سنا اور خاموش اختیار کرنی اور اب یہاں مقام عبرت ہے ظلم کرنا اور قتل کرنا یہ بھی قابل علانت ہے مظلوم کو اس زیارت میں جو ہم سے پڑھوائی جاتی ہے اس میں یہ فطرہ ہے لعن اللہ امتا سمیعت بزال کا فرضی چونکہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان پر لانت جنہوں نے ظلم ہوتے دیکھا اور آواز نہیں اٹھائی یہ بڑی باریک بات ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ نہیں کہا جنہوں نے ظلم ہوتے دیکھا اور آواز نہیں اٹھائی کہا گیا ہے جنہوں نے آپ پر ہونے والے ظلم کے بارے میں سنا بھی دیکھنے کا تعلق ہے اسی دور سے جس دور میں ظلم ہو رہا ہے اور سننے کا تعلق ہے قیامت تک یعنی قیامت تک آنے والی نسلے اگر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو وہ شریک جرم حساب ہوں گی صلوات پڑیے بار محمد آل محمد اور این ایام اعضاء فاطمی یق احیاء اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم چودہ سو سال بعد فرش اعضاء بچھا کر اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ جب رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے تھی اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں خاموش معاشرہ ظالم کا سب سے بڑا مددگار ہوتا ہے فلسفہ ہے اس کے پیچھے خاموش سماج ظالم کا سب سے بڑا طرف دار ہوتا ہے بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہماری خاموش سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھئے ظلم پنپتہ ہی اس سماج میں ہے جہاں لوگ آواز اٹھانا چھوڑ دیں جہاں لوگ سچ بولنا چھوڑ دیں جہاں لوگ حق بولنا چھوڑ دیں آج مزاج ہمارا یہی بن چکا ہے نا بہت سے معاملات نے کہ ہمیں کیا لینا دینا ہے ایک سماج میں بد کردار ظالم ایک بدماش کیوں بدماش بنتا ہے ایک بدماش سماج کے اندر بدماش کیسے بن جاتا ہے ایک سوال ہے کوئی بھی معاشرہ ہو کوئی بھی سماج ہو وہاں دیکھتے ہیں لوگ کہ ایک شخص ہے جو بدماش ہے علاقے کا گنڈا ہے بھائی گیری جس کو آپ کہیں ممبئیہ زبان میں تو یہ کیسے بنتا ہے بدماش معاشرے میں مان لیجئے ایک سماج میں ہزار آدمی رہتے ہیں کوئی بستی ہو گاؤ ہو دیہات ہو اس میں ہزار آدمی رہتے ہیں اور ان ہزار میں ایک آدمی یہ بدماش کیسے بن جاتا ہے یہ انسان ہے اور اس کے ایک اور ایک دو ہی ہاتھ ہیں دو بازو ہے اب یہ کتنا بھی طاقتور ہو ہزار آدمی کہاں خاموش معاشرہ ظالم کی طاقت کیسے بنتا ہے یہ وضاحت میں اس وقت کر رہا ہوں اس کے دو بازو ہیں بظاہر کتنا بھی طاقتور ہو سماج میں جو ہزار آدمی ہیں ان کے بازو کتنے ہیں کل ملا کے ان کے دو ہزار بازو ہیں تو دو بازو کسی بھی حال میں دو ہزار بازو کا مقابلہ نہیں کر سکتے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس میں یہ طاقتور ظالم اس لئے طاقتور بنتا ہے کہ جب سماج اس کے ظلم کے خلاف بولنا چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کے دو بازو نہیں ہوتے دو ہزار دو بازو ہوتے دو ہزار دو بازو کا مالک ہوتا ہے چونکہ خاموش معاشرے کی جو طاقت ہے وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے اس لئے کبھی بھی ظلم کے خلاف خاموش نہ رہے سماج اور معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا سب سے پہلا سبب جس بیوی نے دیا ہے اس کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرہ ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں بہتر کرداروں نے ہمیں بتایا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ چاہے لاکھوں کی بھیڑ کے درمیان کیوں نہ ہو کربلا سے ہم یہ سبق لیتے ہیں نا یہ سبق ساری دنیا کو سناتے بھی ہے دہراتے بھی ہے بتاتے بھی ہے کہ کربلا میں بہتر نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر نرغہ آدھا میں ہو لاکھوں کی بھیڑ کے بیچ لاکھوں کی فوج کے بیچ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ایک ہاتھ جوڑ کے بڑے عدب سے کہوں گا شہدائے کربلا کا بڑا احترام ہے مگر کربلا کے بہتر شہیدوں سے پہلے تنہ تنہ خاتون نے اس ہرے شہر میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے بتایا کہ بہتر نہیں اگر ظلم کے خلاف اکیلے بھی ہو تو احتجاج کرو آواز اٹھاؤ ظلم کے خلاف بولو اور یہ بی بی کا وہ جہاد ہے بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر شہزادی کا یہ جہاد نہ ہوتا اگر بی بی کی یہ قربانی کا جذبہ نہ ہوتا تو ہم کربلا میں بہتر کو بھی نہ تلاش کر پاتے کربلا والوں کے عظم کا اصل منبع فاطمہ زہرہ کا عظم ہے کیونکہ آپ تنہا ظلم کے خلاف کھڑی تھے اور ایسا کی خدمت میں پیش کی بترین جرائم ہوئے شہر میں باد رسول اللہ بترین جرائم اس طبقے نے جو ظلم کیے تھے اس سے پورا معاشرہ خوف کی چادر اڑ کے سو گیا تھا اور اس معاشرے میں بیداری کی تنہا آواز فاطمہ زہرہ تھی جو ظلم کے خلاف کھڑی تھے ایک بات میں اقتدائے کلام میں آپ سے کہوں کہ مجلس کے فرش پر ہم جو بھی کچھ سنتے ہیں یہ تذکرہ چودہ سو سال پہلے کا ہے عموما جتنا بھی ذکر مجلس میں ہوتا ہے وہ زیادہ تذکرہ چودہ سو سال پہلے کا ہے ایک سوال آپ سے ہے کہ چودہ سو سال پہلے کا یہ تذکرہ جو ہم آج یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں اس کا ہمیں حقیقی فائدہ کیا ہے ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا اس کا ہمیں حقیقی فائدہ کیا ہے سوال یہ ہے حقیقی فائدہ اس ذکر کو سن نے کا بھئی چودہ سو سال پہلے کی بات آج بیٹھ کے سن رہے ہیں انرجی سرف کر رہے اپنا وقت دے رہے ہے حاضر ہو رہے ایک جگہ پر اس کی ضرورت کیا ہے اس سے حقیقی فائدہ کیا ہے وہ جواب نہ دیجئے گا کہ مجلس میں آنے سے سواب حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ مجلس آپ کہیں بھی حاصل کر سکتے راہ چلتے اگر راستے سے آپ پتھر بھی ہٹا دیتے ہیں تو سواب وہاں بھی مل جاتا ہے مجلس اعظہ میں سواب کے لیے نہیں آیا جاتا اصل فائدہ مجلس اعظہ کا کیا ہے چودہ سو سال پہلے جو یہ واقعات آپ اور ہم سنتے ہیں بیٹھ کر تو ذہن کی سکرین پر یہ واقعات چلتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا اور اس تصویر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں اتنی پاکیزہ کہ جن کے آگے فرشتے بھی سر جھکاتے نظر آئیں اور ایک طرف انسانی تاریخ کہ وہ بدکردار ترین افراد ہیں ایسے بدترین کردار کہ جن کی شیطنت سے شیطان بھی پناہ مانتا نظر آئے مقابلہ ان کرداروں کا ہے آپ چودہ سو سال پہلے کی جو تاریخ سنتے ہیں ہم آج ذکر اگر یہ سن رہے تو اس لیے نہیں کہ جو کل ہو چکا ہے وہ تبدیل اس پر گہرائی سے نظر رکھے اور ہم وہاں سے اپنے آج کے لیے سبخ لیں یعنی جو کل ہوا ہے وہ ہمارے زمانے میں نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم سن رہے ہیں مجلس میں آ کر کہ کل ظلم ہوا ہے مظلوم پر مگر ہمارے اپنے سماج میں کسی کسی کا حق مارا جا رہا ہو ہمارے اپنے معاشرے میں کوئی مظلوم سسک رہا ہو اور ہم یہ کہہ گھر میں گھس کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں کیا لینا دینا ہے خاموش بیٹھنے والا درحقیقت باطل کا مددگار ہوتا اس لیے تو جو فاطمہ زہرہ کے سات واقعات وہ ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ زہرہ واقعات نہیں تھی کہ اتنے ظلم ہو سکتے ہیں شہزادی جانتی تھی بی بی جانتی تھی آپ خود دفاع ولایت میں میدان میں آئی ایک دن رسول اللہ نے مسجد میں اپنے اصحاب سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بڑا کمال کیا ہے اصحاب نے اپنے اپنے دور پر جواب دی رسول اللہ کو چونکہ زہرہ کا گھر کا دروازہ ہی سہن مسجد میں کھلتا تھا تو آپ نے اپنے لال حسن کو بھیجا کہا بیٹا جا کے نانا سے کہو کہ والدہ نے یہ جواب بھیجوا یا شہزاد حسن آئے آکے کہا نانا جان والدہ نے آپ کے سوال کا یہ جواب بھیجا ہے کہ عورت کے لئے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے بازری آیات میں ہے نہ کسی نامحرم کی آواز سنے نہ کوئی نامحرم اس کی آواز سنے رسول اللہ نے مسجد میں اپنے اصحاف سے کہا تم نے جو جوابات دیئے وہ بھی درست ہیں مگر سب سے بہترین جواب میری بیٹی فاطمہ زہرہ نے بھیجوایا اب میں آپ کو اس محلے پر اس منظر کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس بیوی نے کل اپنے بابا کو یہ جواب بھیجوایا تھا کہ ایک عورت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کی آواز نہ سنے وہ کسی نامحرم کی آواز نہ سنے وہی بیوی دربار خلافت میں کھڑی ہے اور خدمہ انشاء فرما رہی ہے اے لوگا تمہیں کیا ہو گیا ہے ات تکفرون رہے ہو وہ مجاہدانہ خدبہ جو خدبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے سوال یہ ہے کہ جس بیوی نے کل وہ جواب بھیجوایا تھا آج وہ دربار خلافت میں کھڑی ہو کے خدبہ دے رہی ہے بنفس نفیس موجود ہے بلند دعواز سے خدبہ دے رہی ہماری مائیں اور بہنیں دونوں باتوں میں تضاد نظر آتا ہے مگر کرداروں کو گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے بی بی نے اگر وہ بات کہی تھی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب عام حالات ہو تو بلا وجہ کسی نام حرم سے بات نہ کرو کسی سے گفتگو نہ کرو کسی سے چیٹ نہ کرو سوشل باہی کے لیے کسی سے بے ضرورت بات نہ کرو مگر جب مسئلہ حق و باطل کا ہو تو فاطمہ کی طرح دربار میں آنے پڑے تو آ کے خود بات سلوات پڑے مر محمد آل محمد قیام ظلم کے خلاف ضروری ہے قیام نائنصافی کے خلاف ضروری ہے خاموش معاشرے کو جگانا بہت ضروری ہے لہذا بنت رسول اللہ نے اس خاموش معاشرے میں اپنی قربانیوں کے ذریعے انقلاب پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اس خاموش سماج کو ایک فکر عطا کی زہرانے کیوں اس لیے کہ سقیفائی ٹولے کا اصل مقصد امیر المومنین کو منظر نامے سے پوری طرح سے ہٹانا تھا علی کو شخصاً بھی اور شخصیتاً بھی مطلب یہ ہے کہ وہ علی شخص کو بھی ہٹانا چاہتے تھے یعنی یعنی اصل میں ارادہ قتل علی کا تھا اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ علی کی شخصیت کا ذکر مٹ جائے کیونکہ جو دروازے پہ آئے تھے بیعت کے مطالبے کے لئے ایک سلاوات پڑھئے برمحمد وآل محمد یہ اصل میں جانتے تھے کہ علی کے پاس دو راستے ہیں تیسرا کوئی نہیں علی کے پاس دو راستے ہیں تیسرا کوئی نہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح علی کی وسائت و خلافت کا اعلان پیغمبر نے شروع سے لے کر آخر تک کیا تھا اسی طرح خط نفاب بھی شروع سے لے کر آخر تک منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ کس طرح ولایت علی کا مقابلہ کرنا ان کے منصوبے کے اعتبار سے یہ بات واضح تھی کہ جب باد پیغمبر ہم نظام کے اوپر مسلط ہو جائیں گے تو علی کو جب لینے کے لیے دروازے پہ گئے ہیں تو انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ علی کے پاس دو راستے ہوں گے تیسرا کوئی نہیں اور دونوں راستوں سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے یا تو علی گھر سے باہر آئیں گے اور خاموشی سے بیعت کر لیں گے علی نے بیعت کر لی تو پھر سارا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا علی اگر بیعت کر لیں گے تو بات ہی ختم ہے لیکن علی اگر گھر سے باہر آئے اور علی نے بیعت نہ کی تو علی تلوار کھینچیں گے تلوار نکال لیں گے تو یہ پروپیگنڈا کرنا آسان ہوگا اور اس کے ذریعے علی کی شخصیت کا خاتمہ بڑا آسان ہوگا کہ دیکھو باد پیغمبر علی نے صرف حکومت کے لیے خلافت کے لیے پیغمبر کے اصحاب کے خلاف تلوار کھینچے اور اس بہانے علی کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا فاطمہ زہرہ کا کمال یہ ہے کہ خط فاق کے نہرا پہ سب سے گہری نظر فاطمہ زہرہ کی تھی وہ اپنے منصوبے کے تحت دروازے پہ آئے اور انہیں پتا تھا کہ دونوں صورت میں کامیابی ان کا مقدر ہے مگر جیسے ہی دروازے پہ آئے اور علی کو پکارا گیا علی دروازے پہ آنے کے لیے میں جاتی ہوں اور اسی کے ساتھ منظر نام تبدیل ہو گیا انہیں یہ نہیں خبر تھی کہ علی کے وجہ بنت رسول دروازے پہ آ جائے فاطمہ دروازے پہ آئی کہا کیا اراد آئے کہا آگ لگا دیں یہ اس شہر کا امتحان شروع ہو گیا کہا وہ اپنا مقصد لے کے آئے تھے فاطمہ کے دروازے پہ آ جانے نے منظر نامے کو پوری طرح تبدیل کر دیا بی بی دروازے پہ آ گئی اور پھر جو اس دروازے پہ جو کچھ ہوا اس کا جواب سقیفہ قیامت تک نہیں دے سکتی رسوائی مقدر میں لکھتی زہرانے اور یہی وہ موقع تھا سقیفہ کا راستہ زلط کا بن گیا اور آپ آج بھی دیکھ لیجئے سقیفہ اور غدیر کا فرق آج بھی دیکھ لیجئے آپ دنیا میں ہزاروں ممبر ایسے ہیں جہاں سے غدیر کا ذکر دن رات ہوتا ہے کوئی ایک ممبر ایسا نہیں ہے جہاں سے سقیفہ کا ذکر ہوتا کیونکہ ہم تو زمانے کو بتاتے ہیں کہ غدیر میں پیغمبر نے سوال آج حاجیوں کو روکا پالا نے شطر کا ممبر بنایا علی کا ہاتھ بلند کیا مجمع اصحاب نے کہا من تم مولا ہو فعظ علی المولا آؤ تم سقیفہ کا ذکر کرو اگر کرنا بھی چاہیں تو زمانے تو بتانا ہوگا سقیفہ اسی جگہ کا نام ہے جہاں عرب کے لٹیر چوری کی منصوبہ بندی کرتے تھے سلوات پڑی محمد آل محمد زہرہ اتھر نے خط سقیفہ کا مقابلے کو انتخاب کیا اس راہ میں عظیم قربانی پیش کی مگر قیامت تک کے لیے سقیفہ کی تضلیل کا سامان فراہم کر دیا زلت ان کا مقدر بن گئی عزت خط سقیفہ کے نصیب میں آئی اور تاریخ آج بھی اس بات کی گواہی دے رہی آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی نے مقابلے کے لیے پہلے آپ تروار خلافت میں خطبہ دیا تحفظ ولایت میں اس خاموش شہر میں جہاں کوئی بولنا نہیں چاہتا تھا فاطمہ بلند آواز سے آکے خطبہ دیتا اور اس خطبے کے بعد بی بی نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور وہ شہزادی کا گریہ تھا آپ اس ذکر کو سن کے آشقان سیدہ ہیں کہ رسول کی بیٹی جب مدینے میں روتی تھی بابا کو یاد کر کے تو مدینے والوں کو شکایت ہوتی تھی کہ یا فاطمہ سے کہیے دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں آپ کو پتا ہے رونے سے فاطمہ کے عذیت کس بات کی تھی انہیں فاطمہ کے رونے سے یہ عذیت نہیں تھی کہ فاطمہ رو رہی اس لیے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک کسی بھی سرزمین پر کسی بھی قوم کے انسان اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے وہ بیٹی جو اپنے باپ کے اوپر گریہ کر رہی ہو اس کے گریے پہ کبھی کوئی پابندی نہیں لگاتا لوگ تسلیت دیتے ہیں تسلیع دیتے ہیں دلاسے دیتے ہیں مدینہ والوں کو اعتراز کیوں تھا فاطمہ کے رونے پہ اس لیے کہ فاطمہ کا رونہ بس رونہ نہیں تھا یہ بامقصد رونہ تھا یعنی بی بی جب فریاد کر کر روتی فاطمہ بیان کرتی تھی بابا آپ کے بعد میرا کیا حال ہو دیا ہے کبھی آپ بقی میں جا کے روتی تھی بنی حاشم کی عورتوں کے ساتھ جس درخت کے نیچے بی 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 بیٹھ کے روتی تھی جب شہر میں اعتراز ہوا بی بی بقی میں جا کے روتی تھی اس درخت کو بھی کٹوا دیا گیا علی نے کمرہ بنایا جسے بیت الحزن کہا جاتا ہے مگر زہرہ نے اس سلسلے کو منقطع نہیں کیا جتنے دن زندہ رہی بابا کو یاد کر کے روتی تھی یہ شہزادی کا رونا اس خاموس سماج کے اندر حل پیدا کر رہا تھا کبھی کبھی میدان اہد جاتی تھی فاطمہ مدینے سے قریب ہے اپنے خانوادے کی خواتین کو لے کے کچھ انسار مہاجرین کے عورتوں کو لے اور وہاں روتی تھی بابا کو یاد کر کے اور پھر انسار مہاجرین کے عورتوں کو بتاتی تھی جب اہد کا میدان تھا میرے بابا کا لشکر ادھر تھا اور اس میدان میں جو کچھ ہوا تھا اسے گریا کر کے بیان کرتی تھی وہ بھی بتاتی تھی کہ فلا چوٹی پر میرے بابا نے کچھ لوگوں کا معین کیا تھا کہ کوئی بھی حالت ہو اس چوٹی کو نہیں چھوڑ وہ چہرے بھی بے نقاب ہوتے تھے جو وہاں سے بھاگتے آدھا میں گر گیا تو سوائے علی کے کوئی نہیں تھا جو میرے بابا کے ساتھ حضرت حمزہ کی قبر وہی تھی قبر پر بین کرتی تھی یہ گریا بام اقصد تھا اور پھر یہ امت سمجھ رہی تھی آواز بھی دی کہ جنہ اللہ رسول نے پیچھے کر دیا تھا تم انہیں آگے کر رہے اور جسے اللہ رسول نے آگے رکھا تم نے اسے پیچھے ڈال دیا یہ فاطمہ زہرہ کے خطابات ہے رونے سے فاطمہ کے عذیت اس لیے نہیں تھی کہ صرف فاطمہ کا رونہ رونہ تھا فاطمہ کا رونہ بامقصد تھا خاموش سماج کی خاموشیوں کو توڑنے کے لیے بی بی نے گریے کو ذریعہ بنایا اور جب گریہ ہوتا ہے تو باطل بے نقاب ہوتا ہے ظلم بے نقاب ہوتا ہے بے چین ہوتا ہے اور تب ہی نہیں آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ظالم حکم پابندی نہیں لگائی بڑے بڑے جلاد آئے بڑے بڑے ظالم آئے انسانی تاریخ میں مگر کسی نے نہ کبھی نماز سے روکا نہ روزے سے روکا نہ حج پہ جانے پہ پابندی لگی نہ ہی کسی اور عبادت سے روکا گیا ہر دور کے ظالم نے اگر روکا یہ جو ہمیں ورسے میں ملا ہے اس کا راز کیا ہے متاقل اور حج منصور دوان کی جیسے ظالم کے دور سے لے کر اسر حاضر کے ملعون صدام تک آپ دیکھئے ہر دور کے ظالم وں نے جس عبادت پہ پابندی لگائی ہے وہ عبادت اعزا ہے ماتم گری آزاری سر گروہ ہے وہ حکومت پاکستان سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ عزاداری کے جلوس سڑکوں پہ نہیں آنے چاہیے آئیں گے تو ہم بلاس کریں گے گولیاں ورسائیں گے مگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی انہوں نے ناچ گانے والوں کے جلوسوں پہ پابندی کا مطالبہ کیا رکاساؤں کے رخص پہ پابندی کا مطالبہ کیا ہو یہ جلوس عذاب پہ پابندی کا مطالبہ کیوں ہے اس لیے کہ جب جلوس عذاب باہر آتا ہے تو ہر غور کے یزیدوں کا چہرہ ساتھ میں آجاتا ہے مظلومیت کا اعلان ہے سمانج بیدار ہوتا ہے گریہ اوزاری سے آپ بے مقصد عبادت نہیں کرتے با مقصد عبادت کرتے آزادار سید شہدہ کو اپنے عمل کی قدر و قیمت سمجھ نہ چاہیے ہمارے معاشرے میں آزاداری کے وہ سمرات وہ اثرات وہ فوائد جو ہونے چاہیے وہ اس لیے نہیں ہیں کہ بعض مفاہیم کو ہم نے پوری طرح سے بھلا دیا یا بیان ہوتے نہیں ہیں یا لوگ بیان نہیں کرتے قصور وار ہم بھی ہیں ہمارا طبقہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ صاحب انجمن جا رہی ہے کہیں شبیداری میں شرکت کرنے اللہ نہ کرے آپ کے یہاں ایسا ہو مگر اس بس میں اگر کوئی سیدھا شریف آدمی بیٹھ جائے تو جلوس آزا ماتم دار ایک جوان ماتم بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہز بھی رہا ہوتا ہے مسکرابی رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کوہنی بھی مار رہا ہوتا ہے تبرک بٹ رہا تو لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہم نے مقصد آزا کو سمجھا نہیں ماتم کسے کہتے یہ ماتمی جلوس آرہا تو اس کی نظر میں کیا تصور ہے ماتمی جلوس کا وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر حیران ہوگا اگر ہم اپنے بچوں کو بتا دیں ماتم کہتے کسے ہیں تو ہسنا تو دور کی بات ہے لبوں پہ مسکراہد بھی نہیں آسکتی زمانت سے کہہ رہا اگر ہم صحیح مفہوم اپنے بچوں پک پہنچا دیں اس لیے کہ ماتم صرف ایک حلقے سے اپنے حلقے کی آواز کو بلند کرنے کا نام نہیں ماتم نوحوں کی سنگت کا نام نہیں ہے ماتم کہتے کسے ہیں ڈکشنری کی زبان میں بھی اگر آپ دیکھیں شدت غم میں جب تڑپ کے انسان سینے پہ ہاتھ مارتا ہے اسے ماتم کہتے وہ ماں جس کے جوان بیٹے کی لاج گھر میں آئی ہو اور وہ تڑپ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے ہائے میرے لال تو اس کیفیت کو کہتے ہیں ماتم یعنی جب انسان تب کہ حسین کہ کے سینے پہ ہاتھ مارے اس حالت کو کہتے ہیں ماتم اگر میرا جوان اس کیفیت سے ماتم کرنے لگے تو میں نے کہا نا ہسنا تو بہت دور مسکرابی نہیں سکتا ہائے حسین کیونکہ اگر ہم ازاداری کے حق کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو مفاہیم کو سمجھنا ہوگا اور جب ازاداری اس منزل پہ آ جائے گی تو پھر امام خمینی کی تعبیر میں وہ حقیقت سامنے آئے گی امام فرماتے ہے امام خمینی کہ ماتم کے مقصد کو سمجھو ظلم ماتم سے اس لیے پریشان ہوتا ہے ہر دور کے ظالموں میں بیچینی اس لیے پھیلتی ہے پابندیا اس لیے لگائی جاتی ہے کہ ماتم کے لیے جب ازادار کا ہاتھ اٹھتا ہے تو پہلے تو یہ ظالموں کے خلاف احتجاج بن جاتا ہے اور جب سینے پہ پڑتا ہے تو تجربہ گواہ ہے اس کی چوٹ ماتم دار کے سینے پہ نہیں پڑتی ہر قور کے یزید کے رخصار پہ پڑتی ہے سلوات پڑھئے بر محمد آل محمد یا مقصد ازا یہی ہے آج نظام الظلم اگر پریشان ہوتا ہے ہر دور کا ظالم صدائے گریہ وزاری سے ماتم کی آواز سے تو اس کا راز وہی ہے جو مدینہ میں تھا کل بی بی روتی تھی گریہ کرتی تھی ایک انقلاب پیدا ہوتا تھا سماج میں جہاں ماتم ہوتا ہے وہاں سماج میں بیداری آتی عشق سید شہدہ نام حسین ابن علی آپ جب تڑپ کے روتے ہیں تو یہی سوال ہوتا ہے کس نے ستایا کس نے ظلم کیا کس نے گھر جلایا کس نے خیمے جلائے گریہ پیغام ہے تبلیغ ہے سماج میں بیداری کا کام کرتا ہے ہم سوچتے اگر یہ کہ ہی ہے جیسے آپ ایک ٹھہرے ہوئے پانی کا تصور کریں کوئی جھیل ہو کوئی تالاب ہو جس کا پانی ٹھہرا ہوا ہو جس میں کوئی تمبج نہ ہو تحرک نہ ہو بے چینی نہ ہو بلکل ٹھہرا ہوا پانی شانت آپ اس جھیل یا تالاب کے کنارے کسی بھی کونے پہ بیٹھ جائیے اور اس کونے پہ جب بیٹھ کر آپ اس تالاب کی سطح پر وہاں ہاتھ ماریں گے تو آپ دیکھیں گے پانی میں اس جگہ ایک حلچل پیدا ہوئی تمبج تحرک پیدا ہوا اور اسی کے ساتھ وہاں کچھ دائرے بنتے ہیں گول دائرے سر کل اور وہ دائرے وہی تک ختم نہیں ہو جاتے جہاں آپ نے ہاتھ مارا ہے بلکہ وہ دائرے اس جھیل کے آخر تک جاتے ہیں جہاں آپ کی نظر بھی نہیں پہنچ سکتی بس سوئے ہوئے سماج میں حسین کا ماتم بھی یہی کام کرتا ہے ہاتھ یہاں پڑتا ہے بیداری سارے سماج میں ہاتھ سلام پڑے محمد آل محمد سلام اس مظلوم بی بی پر جس نے اپنے اخدامات کے ذریعے ظلم کو بے نخاب کر دیا ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سامنے رسوہ کر دیا ان ظالم جو کبھی نہیں اٹھا سکتے زلط و مقدر ہو گئی چونکہ فاطمہ زہرہ نے خطبہ دیا گریہ کیا اور کھلے عام اپنی ناراضگی کا اعلان کیا کھلے عام آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو پورے معاشرے پہ مسلط ہو گئے تھے وہ معافی مانگنے کیوں آئے فاطمہ کی رضا کے لئے آئے چونکہ یہ ایسی ذات تھی جس کے بارے میں رسول بہت وضاحت سے کہ چکے جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ رسول ناراض آئے اجازت چاہی زہرہ نے اجازت نہیں دی امیر المومنین کو واسطہ بنا جیسے ہی وارد ہوئے زہرہ نے اپنا رخ دیوار کی طرف پھیر لیا پوچھا تم دونوں بتاؤ کہ تم نے میرے بابا کو یہ کہتے سنا ہے کہ فاطمہ کی ناراض گی سے اللہ ناراض ہوتا ہے فاطمہ کی خوشنودی سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بنت رسول ہم گواہی دیتے ہیں ہم نے سنا ہے تو کہ دیکھو میں اللہ لہٰذا فاطمہ زہرہ نے ہمیشہ کے لیے زلط اور رسوائی کو اس ٹولے کے مقدر میں لکھ دیا جو علی کے شخص اور شخصیت دونوں کو مٹانا چاہتی آج علی ابن ابی طالب کل کا سماج اگرچہ علی کے حق خلافت کے بارے میں خاموش ہو گیا مگر زہرہ کی قربانیوں کی وجہ سے علی کے کمالات نہیں بھولائے گئے فضائل نہیں بھولائے گئے علی کا ذکر نہیں بھولائے گئے سماج کو یاد رہا وہ علی کا ذکر مٹا دینا چاہتے تھے شخصیت کو ہٹا دینا چاہتے تھے مگر چودہ سو سال کی تاریخ میں دیکھ لی جات جتنا ذکر علی کا ہوتا ہے کائنات میں کسی کا نہیں ہوتا یہ فاطمہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ فاطمہ کے قیام کا نتیجہ ہے انہوں نے تاکہ علی کے فضائل کا ذکر ختم ہو جائے نقل حدیث پر پابندی لگا دی یہ تاریخ کا حصہ ہے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ یعنی رسول اللہ کی کوئی بھی حدیث معاشرے میں بیان کرنا چرم ہو گیا تھا رسول اللہ کے بعد یہ تاریخ کا دردناک ترین حصہ ہے اگر مجھے نصیب ہوا کبھی تو میں تفصیل پڑھوں گا اس کی یہ بھی بہت دردناک حصہ ہے یعنی اسلامی سماج میں نئی مدینہ کی سرکار نے رسول اللہ کی حدیث بیان کرنا بین کر دی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آل محمد کے فضائل نشر نہ ہو اور اس کے مقابلے میں جالی حدیث گھڑنے کی فیکٹریاں قائم ہو گئی تھی جس میں اہل بیعت جیسے فضائل ان کے دشمنوں کے لیے گھڑے گئے جال کیے گئے بنائے گئے مگر فاطمہ جب سامنے آگئی تو ساری سازشیں ختم ہو گئی بڑے بڑے عقاب تراشے گئے بڑے بڑے فضائل گھڑے گئے مگر یہ فاطمہ کا کمال ہے کہ چودہ سو سال کی تاریخ گزر گئی آج کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو فاطمہ جس سے ناراض ہوں وہ عزت کیسے حاصل کر سکتا ہے فاطمہ سامنے آئی اور یہ اب اخبار جوان ان ذکر کو سنتے ہیں ایک بات آج سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس خاموش معاشرے میں فاطمہ نے جو کردار ادا کیا امت کو بیدار کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا ہو سکتا ہے آپ ذکر مسائب میں آ کر یہ خیال کرتے ہوں یہ سوچتے ہوں کہ شہزادی اپنے مشن میں اپنے مقصد میں ناکام رہی نعوز بللہ من ذالک کمال یہی ہے کہ زہرہ ناکام نہیں تھی اپنے مقصد زہرہ جانتی تھی قربانیا کس لیے دے رہی زہرہ ناکام نہیں ہے ناکامی زہرہ کے قیام کی وجہ سے خط نفاق کے حصے میں آئی اور ہمیشہ کی عزت خط ولایت کے حصے میں آئی آپ دیکھ لیجئے چودہ سو سال کی تاریخ اٹھا کے خط نفاق نے دنیا کو زلط اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا اور خط غدیر نے عزت کا راستہ پنایا چودہ سو سال میں میں نے اس حدیث کی طرف ضرور اشارہ کیا ہوگا گزشتہ بیان میں کہ جب اصحاب و انصار کی کچھ عورتیں فاطمہ کی آیادت کے لیے آئیں تو فاطمہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ والوں نے اس گھرانے سے اپنے تعلقات تک توڑ لیے تھے کوئی علی و فاطمہ کے گھر نہیں آتا تھا لیکن جب اصحاب و انصار کی عورتوں کو پتا چلا رسول کی بیٹی اب اتنی کمزور اور لاغر ہو گئی ہے کہ بستر سے اٹھ بھی یہ عورتیں تو جب کوئی کسی کی آیادت کو جاتا ہے تو مریض اپنا درد بتاتا ہے آنے والے مجھے یہ تکلیف ہے یہ درد ہے میری جان قربان و شہزادی پر ان آنے والی عورتوں سے یہ نہیں کہا میری پسلیاں ٹوٹی ہیں میرے زخم پہ میرے جسم پہ زخموں کے کرنے کی کوشش کر چکی ہوں مگر دیکھ رہی ہوں کہ ان کے کانوں پر جو نہیں رینگ تھی کوئی بیداری نظر نہیں آتی اب میں تم سے کہہ رہی ہوں امت کو جس راستے پہ لے جا رہا رہا اس راستے پہ چل کر یہ امن امان کا مذہب قتل و خارت غری تکبیر کے ساتھ زبہ ہوتے ہوئے بچے یہ اس دعوے کی تھوکلہ پن کی دلیل بنتے ہیں اسلام امن کا مذہب یہ شہزادی نے کل کہہ دیا تھا کہ اگر ولایس سے بغاوت کی اور امت اس راستے پہ گئی جس پہ لے جا یا جا رہا ہے تو اسلام خوریزی کا مذہب بن جائے گا میں ایسے تھنوں کو پلتے ہوئے دیکھ رہی ہوں جس سے امت کو تازہ دودھ کی بجائے برستہ ہوا خون ملے گا کل فاطمہ کہہ رہی تھی ایسے تھنوں کو پلتے ہوئے دیکھ رہی یہ جتنے گڑے سیریہ عراق لبنان اور چودہ سو سال کی تاریخ میں بغداد کی بیواریں جب سادات اور محبان آل محمد کے خون کے گاروں سے بنائی جاتی تھے اس دور سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لی اگر فاطمہ کی آواز پہ لبیق کہا گیا ہوتا تو اسلام میں اتنا خون خرابہ نہ ہوتا فاطمہ ان گلوں کو بچانا چاہتی تھی اور آج فرق واضح ہے جنہوں نے اہل بیت کا راستہ اختیار کیا ولایت کا راستہ اختیار کیا ان میں اور خط سقیفہ پہ چلنے والوں میں فرق واضح نظر آتا میڈل اسٹ میں دنیا اسلام میں اٹھاوان اسلامی ممالی کے ساب ففٹی ایٹ کنٹریز مسلمانوں کی ہیں اور اتفاق عجیب ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے دولت کے امبار ہیں مگر اتنا بڑا عالم اسلام سپر طاقتوں کے آگے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھوا آپ دیکھ رہے ہیں روح زمین پر تنہا ایک قوم ہے جو سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے اور یہ قوم نہیں ہے جو فاطمہ زہرہ کی آواز پر لبیگ کہنے والی زہرہ سارے امت اسلام کو یہ عزت کا راستہ دینا چاہتی تھی فاطمہ پورے عالم اسلام کو اس عزت کے راستے پر چلانا چاہتی تھی مگر امت نے بغاوت زہرہ کی آپ جانتے ہیں ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ کہ معصوم نے فرمایا ہمارے شیعوں ہمارے لئے بائی سے عزت بننا بائی سے زلت نہ بننا خط ولایت کا کمال یہ ہے کہ اس پراشاب زمانے میں جب ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے آج بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی قوم صرف وہی جہرہ کے دامن سے وابستہ ہے پوری دنیا میں کسی قوم میں ہمت نہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اور ہمیں فخر ہے پوری دنیا میں یہ کہ ہم دو قوم ہیں جس کے پاس کردار کے زندہ نمونے ہر دور میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں اگر آپ ان کی تاریخ میں کوئی پہترین کردار پوچھے تو ہر کسی کو اپنے ماضی میں جانا پڑتا ہے جھاڑ پھوک کے وہ اپنے کسی اچھے کردار کو سامنے رکھتے ہیں صدیوں سے دبے کچھلے ایک طبقے نواقن جن پہ صدیوں سے اس سرزمین پہ ظلم ہو رہا ہے چار دلیتوں کے پاس ایک کردار نکلا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کر فخر کرتے ہیں اس پر انہیں فخر کرنا بھی چاہیے ایک کردار انہیں ملا جس پہ وہ فخر کر سکتے بستی بستی گاؤں گاؤں وہ ان کی پرتی مائیں لگاتے ہیں فخر ہونا بھی چاہیے قابل احترام مہاراج کی طرف چلے جائیے مراتھوں کے پاس ایک کردار نکلا چھتر پتی شیواجی مہاراج وہاں جہاں جائیے نام ملے گا مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر قوم کو اپنی تاریخ میں کھنگال نے کی ضرورت ہے تنہا یہ قوم ہے جسے پیچھ جانے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس ہر دور میں ایسے کردار ہے ساری دنیا کو چیلنج ہے ساری دنیا مل کے قاسم سلیمانی لائے لائے زمانہ کہی سے ایسے کرداروں کا جواب ہمارے پاس ایسے کردار ہر دور میں موجود ہے زمانہ لائے کوئی سید حسن نصر اللہ جیسا کردار زمانہ لائے کوئی سید علی خامنہ یوسی ستانی جیسے کردار یہ فاطمہ زہرہ قسم خدا کی جو بیوی کل دروازے کے پیچھے کھڑی تھی آج دنیا میں ہر طرف فاطمہ کے بیٹوں کی حاکمیت کا دور ہے پورا مشریق بستہ دیکھ لیجی جنا پورے مشریق بستہ میں دھمک ہے بھاگنے پہ مجبور ہے افغانستان تک سے بوری بستر سمیٹ کے بھاگے ہیں یا نہیں ابھی دیکھا آپ نے آپ کو پتا ہے یہ طالبان جیسے درندہ صفت وحشی یقائق شریف کیسے ہو گئے کہ اس سال محرم میں مجلس میں شریق ہوئے ہیں طالبان کے گورنر صاحب اپنی پوری کیبنیٹ کے ساتھ مجلس میں آئے فرش مجلس پہ بیٹھے اس سال طالبان نے جلوس اعزا کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہا جاتا ہے کہ پچھلے 35-40 سال میں جتنے امن و سکون سے اس سال محرم کی افغانستان کے شیعوں نے کبھی نہیں کر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ خوف کی علامت ہے جو دہشت گردی کی تمثیل ہے طالبان ایسے درندہ صفت طالبان یہ یقائق اتنے شریف کیسے ہو گئے یہ خود بخود شریف نہیں ہوئے ہیں ان کے شریف ہونے کی وجہ ہے فرزندان فاطمہ کا کردار انہیں آج مرجعیت کی سرحد کے اس پار خام نہیں ہے سرحد کے اس پار سیستانی اگر نہیں شدھیں گے تو انہیں یاد ہے تاریخ پتا ہے کہ جس طرح ظلم و بربریت کا خاتمہ ہر دور میں کیا گیا ہے سلامات پڑھ یہ بر محمد آل محمد یہ بہت تاریخ ہے جس کو آپ سن رہے ہے جانتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اپنے جوانوں سے جس دور میں بھی زندگی گزار رہے ہو فرش ازا کا حق اگر ادا کرنا ہے تو حالات سے واقف رہنا بہت ضرور ہے کیونکہ جو آدمی حالات سے واقف نہ ہو وہ فرش ازا کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ جسے پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے وہ موقف اور اسٹینڈ کیسے لے گا اور جو اسٹینڈ نہیں لے گا تو اس کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے خاموش مدینے میں یہی تو ہوا لوگ آگا تھے مگر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس طاقت کو کہ طالبان اب شرارت کی جرت اس لیے نہیں رکھتے کہ انہیں پتہ ہے کہ مرجعیت شیعہ کی طاقت کیا ہے ارے جب جن کے بھروسے پر اتنے سالوں سے ظلم کیا ہے وہ اپنا بوری بستر لے کے بھاگنے پہ مجبور ہیں تو ہماری اوقات کیا خطہ آج فرزندان فاطمہ کی حاکمیت کے زیر نگی ہے جدھر دیکھئے فاطمہ کے بیٹوں کی حاکمیت ہے آپ دیکھ لیے ایران کی طرف دیکھ لیجے عراق کی طرف دیکھ لیجے لیبنان کی طرف دیکھ لیجے یمن کی طرف دیکھ لیجے فرزندان فاطمہ کی حاکمیت کا دور ایک ملعون نے ٹیوٹر پر سوشل میڈیا کا ہینڈل ہے لکھا کہ یہ حسین کو کیا ہو گیا تھا کہ صرف بہتر کو لے کر لاکھوں کے مقابلے آگئے اسے کہتے تمسخور کے انداز میں کہ یہ حسین کو کیا ہو گیا تھا اس کو آج آنکھ کھول کے دیکھ لینا چاہیے کہ کل جس حسین کے ساتھ بہتر تھے آج اس کے ساتھ سارا زمانہ کھڑا ہے وہی حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے آج جدھر نظر ڈالنا ہے سوپر طاقتیں کیوں آج تم دبا کے بھاگ رہی ہیں ظالم حکومتیں کیوں آج گھٹنوں پہ آگئی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ خطے میں جدھر دیکھتے ہیں ادھر حسین کا لشکر کھڑا ملی لسٹ میں جدھر نظر ڈالتے ہیں اور ان لشکروں نے زمین کو ظالموں کے قدموں کے نیچے اتنا گرم کر دیا ہے کہ کہیں بھی پاؤں جمانے کی ہمت باقی نہیں جدھر دیکھو حسین کا لشکر دیکھ رہے ہیں آپ لبنار میں دیکھئے حزب اللہ حسین کا لشکر یمن کی طرف دیکھو انصار اللہ حسین کا لشکر عراق کی طرف دیکھو حشت الشابی حسین کا لشکر ایران کی طرف دیکھو سپاہ پاسداران حسین کا لشکر فلسطین کی طرف دیکھو حماس حسین کا لشکر آج جدھر دیکھ رہے ہیں حسین کے لشکر کھڑے ہیں یہ سید الشہداء یہ فاطمہ زہرہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے گردار ہے ہمارے پاس چونکہ شہید کی برسی گزری ہے ابھی دوسری برسی اسی تذکرے کے ساتھ آج کی گفتگو کو منزل تمام کی طرف لاتا ہوں حسینیت انسانیت کے تحفظ کا نام ہے شہزادی مدینے میں اتنی قربانیوں اگر دے رہی تھی اتنی اگر آواز احتجاج بنن کر رہی تھی تو یہ علی کے حق کی لڑائی نہیں تھی کہ کوئی اپنے شوہر کے حق کے لیے فاطمہ بول نہیں یہ نظام ولایت الہیہ کے لیے تھا چونکہ نظام ولایت الہیہ انسانیت کی بقا کا زامل ہے اور جب امت اس نظام سے منحریف ہوگی پستیوں کی طرف جائے گی زلت اور رسوائی کی طرف فاطمہ اس عزت کے راستے کو محفوظ کرنا چاہتی تھی امت کے لیے اور آج تک ہمارا شیوہ یہی ہے کہ حسینیت یعنی انسانیت کا تحفظ سیریا اور عراق کے عظیم مارکوں میں دائش جیسے سیاہ دل ظالموں کو آپ نے دیکھا جس شہر جس علاقے سے گزرے تہس لحس کر دیا انہوں نے گلے کاٹے ظلم کی تاریخ رقم کی الیکٹرک آروں سے انسانوں کی گردنیں کاٹی گئیں کیمروں کے آگے لاشوں کے سینے چیر کر دل نکال کے چبائے جہاد نکاح کی بے شرمیاں ہزاروں سال پرانی مسجدوں کو ڈائنمائٹ لگا کے اڑا دیا آج وہ خود پریشان ہے یہ سوچ کر کہ جنہیں پیتیس سال کے لیے اتارا تھا میڈلیسٹ کو تباہ کرنے کے لیے اسلامی منکوں کو کیا ہوا کہ یہ تین سال بھی نہیں ٹک سکے تین سال سے کم مدت میں انہیں ردی کے کاغس کی طرح تور مڑوڑ کر کورے دان میں پھیک دیا گیا ہے دیکھئے کل مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے ہم تو کل بھی سمجھتے تھے آج تو بنانے والے اعتراف کر رہے ہیں نا ہیلیری کلنٹن صاف لکھتی ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے ایزے وزیر خارج ایک سو بیس ملکوں کا دورہ کیا تھا دائش کو بنانے کے لیے اسی احمد کرمپ نے بھی خود کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کلنٹن اور اوباما کا کام تھا دائش کو بنانا اب تو سب اترار کر رہے ہیں تیس سال کے لیے دائش کو اتارا تھا کہ جو چاہے کرو جتنا چاہے ظلم کرو جتنے چاہے گلے کٹو جتنے چاہے گھر لوٹو جتنی چاہے اسمدریاں کرو تمہارا راستہ کوئی نہیں روکے گا تیس سال کے لیے چھوڑا گیا تھا انہیں آج خود حیران ہے کہ تین سال سے کم مدت میں انہیں کس طرح ختم کیا گیا اور جب انہوں نے غور کیا تو نتیجہ خود ان کی سمجھ میں آ گیا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے منصوبے میں کوئی کمی نہیں تھی ہم نے دائش کو تیس سال کے لیے بنایا تھا مگر غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ پہلے ہی مرحلے میں ٹکراؤ اس قوم سے ہو گیا جو جینا بھی کربلا سے سیکھتی ہے مرما بھی کربلا سے سیکھتی ہے آج اتنے سنگ دل ظالم مٹ گئے جن سے سرکارِ حکومتِ لرز رہی تھی ممالی کاف رہے تھے جن سے کیونکہ میدان میں فرزندانِ فاطمہ آئے میں نے وہ بات کہی کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شہنہ ہمارے چاہنے والوں ہمارے لیے باعثِ عزت بننا باعثِ ذلت نہیں آپ جانتے ہیں کہ سیریا اور عراق میں قاسم سلیمانی جیسے مجاہدوں نے ہر قوم کے انسانوں کو بچایا ترکوں کو بچایا کردوں کو بچایا زرتشتوں کو بچایا یہودیوں کو بچایا عیسائیوں کو بچایا ہمارے ملک کی چالیس نرسوں کو دائش جیسے مجرموں کے چنگل سے چھڑا کے ہندوستان بھیجا یہ نہیں پوچھا تمہارا دھرم کیا ہے مذہب کیا ہے کس ملک کے ہو اور اسی کا نام حسینیت ہے فیجی شہر عراق کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جسے جنرل سلیمانی نے جب دائش کے چنگل سے چھڑایا یہ شہر عیسائیوں کا ہے چھوٹا سا شہر اس میں بڑے جرائم کیے تھے دائش نے قتل و غارت گریب بدکاری بچوں کو زبا کرنا بہت جرم کیے تھے جب یہ شہر آزاد ہوا میں کہہ رہا ہوں فاطمہ کی قربانیاں رائے گا نہیں گئیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بی بی اپنے مقصد میں ناکام رہیں جو دروازے کے پیچھے بی بی کھڑی تھی وہ کل بھی کامیاب تھی آج بھی کامیاب جب یہ شہر دائش جیسے ظالموں کے چنگل سے چھڑا لیا گیا تو چرچ کی دیوار پر ایک عیسائی لڑکی نے ایک جملہ لکھا جو تاریخ کا حصہ بن گیا اس نے لکھا لیا اے مریم مقدس اوہ ہالی مریم اپنی قبر میں چین کی نیم سو کہ تمہارے مسیح کو اب کوئی دوبارہ سولی پہ نہیں چڑھا سکتا اس لیے کہ فاطمہ زہرہ کے بیٹے ہمیں بچانے کے لیے آگئے ہیں سلام فاطمہ زہرہ پر سلام اس بیوی پر کہ جس نے انسانیت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی مگر ان اصولوں کو نہیں مٹنے دیا جو بشریت کو آج بھی عزت مردانگی اور سربلندی کا راستہ دکھاتی ہاں وہ دروازے کے پیچھے اکیلی کھڑی تھی بیوی اصحابِ رسول اپنے مکانوں کی چھتوں سے دیکھ رہے تھے آپ کو پتا ہے عزاداروں کہ یہ اصحاب جو خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور باس اس طرح رو رہے تھے اس منظر کو دیکھ کر کہ آنسو ان کے چہروں اور ڈاڑیوں سے ٹپک رہے تھے تاریخ نے یہاں تک لکھا مگر کوئی زہرہ کی طرف سے بولنے والا نہیں تھا اور جب کوئی بولنے والا نہ ہو کسی کی طرف سے اسی کو عالمِ بے کسی کہتے ہیں آپ تو فرشِ عزا پہ پلے ہیں آپ سے بہتر کون جانے گا عالمِ بے کسی کہتے ہیں اسے جب کوئی کسی کی طرف سے بولنے والا نہ ہو کوئی طرفدار نہ ہو ہامی نہ ہو مددگار نہ ہو فاطمہ دروازے کے پیچھے ہیں لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے زہرہ کے دروازے پہ کھڑے دروازے کے پیچھے سے فاطمہ نے پوچھا لوگوں کیا ہی رادہ ہے کہنے والے نے کہا ہم گھر کو آگ لگا دیں گے رسول کی بیٹی نے کہا کہ تم گھر کو آگ لگا دوگے کہاں ہم گھر کو آگ لگا دیں گے سارا خاموش مدینہ سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے مگر کوئی زہرہ کی طرف سے بولنے والا نہیں جب زہرہ کو بے کسی کا احساس ہوا تو ایک جملہ بی بی کی زبان سے نکلا میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں ابھی رونے کا دل چاہے تو اب رو لیجیے گا وگر میں کبھی یاد کر کے روئیے گا کیونکہ بے کسی میں جو جملہ زبان سے نکلتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے بے کسی اسی حالت کو کہتے ہیں نا جب ایک بہنٹیلے میں کھڑی تھی بھائیہ کے گلے پہ خنجر چل لہا تھا بے کسی میں زینب کی زبان سے نکلا پسر ساتھ میرا ماں جایا زبا ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا آج بھی جب یہ جملہ سنتے ہیں کلیجہ موں کو آ جاتا ہے نا فاطمہ نے بھی بے کسی میں دروازے کے پیچھے سے ایک جملہ کہا کہا لوگو کیا تم اس گھر کو بھی جلا دوگے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادیں زہرہی نے کچھ یاد دلانا چاہتی تھی یہ میرے لال ہے جو کبھی رسول کی پشت پہ تھے کبھی رسول کے بازووں میں ہوتے تھے کبھی ذل پہ رسالت سے کھیلتے تھے کیا وہ گھر بھی جلا دوگے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادیں ہیں مجھے نہیں پتہ ازاداروں زہرہ نے یہ جواب کیسے سنا کہنے والے نے کہا وینکان فاطمہ آج حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو جل جائے جائے ہم گھر کو آگ لگا لگے اور صرف کہا نہیں گیا اسی کے ساتھ زہرہ کا دروازہ جلنے لگا باہر سے آگ کے شولے بلند ہونے لگے روایت کہتی ہے جب دروازہ جلنے لگا شولے بلند ہونے لگے تو بی بی نے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے سے ہاتھوں سے سہارا دے دیا جب یہ دروازہ کچھ دیر نہ گی رہا تو شقی نے آگے بڑھ کے ٹھوکر ماری جلتا ہوا دروازہ زہرہ کے اوپر گرا پسلیاں ٹوٹ گئیں بی بی کی شکم میں محسن شہید ہو گیا فاطمہ میں ہوش ہو کے گری کیونکہ پسلیوں کے ٹوٹنے کا گرد کیسا ہوتا ہے اسے وہی جانتا ہے ایک واقعہ نظر سے گزرا ہے تہران میں ایک خطیب مجلس خطاف کر رہے تھے شہزادی کے مسائب پڑھے مجلس تمام ہو گئی مجلس کے فرش پہ بیٹھے ہوئے ازادار گریے سے فارغ ہو گئے مگر کیا دیکھا سب نے ایک شخص ہے جو مسلسل ابھی بیٹھا فرش پہ رو رہا اس کا گریہ بن نہیں ہوتا اس کا رونا بن نہیں ہوتا تڑپ کے رو رہا مجمع اٹھ گیا لوگ جانے لگے سب کی توجہ گئی وہ عالم دین خود چل کے اس شخص کے پاس گئے کہا بھائی مجلس میں کون سا ایسا جملہ تھا جس نے آپ کو اتنا بے قرار کر دیا کہ آپ کا گریہ ابھی تک نہیں رکا کہتا ہے میں اصل میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ بدن کی اگر کوئی ہٹی توڑ دی جائے تو درد کا کیا عالم ہوتا ہے مگر انہی ہڈیوں میں اگر پسلیوں کی ہڈیاں ہو تو انسان جب جب سانس لیتا ہے درد ہوتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرہ پچھلتر دن یا پچھانویں دن کیسے زندہ رہے عجرکم علی اللہ خدا کسی غم میں نہ رولے جائے سوائے غم اہل ویت کے زہرہ بے ہوش ہو گئی اب جو ہوش آیا فاطمہ کو تو روایت کہتی ہے زہرہ نے آنکھیں کھولی اور پھر زہرہ کی نظروں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس کی دردناکی کے سامنے فاطمہ اپنی پسلیوں کا درد بھی بھول گئی اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی بھول گئی کیا دیکھا علی کی گردن میں رسی کا بندہ ہے لوگ شہرِ کبریا کو کشان کشان لے جا رہے ہیں ایک روایت میں یہ تذکرہ ہے اور یہ وہ تذکرہ ہے کہ جس کو آپ ذرا توجہ سے سنیے روایت کہتی ہے زہرہ آئی آکے کہا نوگو علی کو چھوڑتے کیوں نہیں کہ تم میرے شوہر کو مجھ سے چھل لینا چاہتے ہو کہ تم علی کو مار دینا چاہتے ہو روایت کہتی ہے لوگوں نے جب زہرہ کی فریاد نہ سنی زہرہ نے کہا اچھا اگر علی کو نہیں چھوڑتے تو میں اپنے بابا کی کبر پہ جا کے فریاد کرتی ہوں ابھی اللہ سے فریاد کروں گی دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا زہرہ تیزی کے ساتھ قبر رسول کی طرف گئی اسی حالت میں جب علی کی نظر پڑی کہا سلمان فاطمہ کو روک لو ورنہ مدینہ مٹ جائے گا سلمان آئے شہزادی فریاد کے لیے نہ جائیے شہزادی فریاد کے لیے بی بی پلٹی سلمان کیا تمہیں نہیں دیکھ رہا یہ علی کو مار دینا چاہتے ہیں کہا بی بی مولا ہی کا حکم ہے لوٹ آئیے لوٹی زہرہ آکے علی کے بندے کمر کو پکڑ کے کہا لوگوں اولی کو چھوڑ دو ورنہ مصر کے بال کھول دو اتنا سننا تھا کہ مسجد الرسول کی دیواریں بلند ہو گئیں بس ازاداروں مجلس تمام ہیں روایت کہتی ہے ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے فاطمہ رسول اللہ کے بعد پچھتر یہ پچھ چانوے دن زندہ رہی بدن اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی اٹھتی بھی تھی تو اسا کا سہارہ لے کے چلنا پڑتا تھا ایک دن دونوں شہزادے حسن و حسین روتے ہوئے برہنہ سر دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے آکے کہا بابا ہم یتیم ہوگا شیرِ کبریا فاتحِ خیبر علی جیسے ہی زہرہ کی شہادت کی خبر سنی پتا ہے آپ کو شیرِ خدا کا حال کیا ہوا جس علی کو تاریخ نے کبھی گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تاریخ کہتی ہے زہرہ کی شہادت کی خبر سنی علی موکے بر زمین پر گر گئے بے ہوش ہو گئے شیرِ کبریا میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی کو اتنا صدمہ کیوں ہوا اس کا راز جانتے ہیں ازادارو ارے جس شہر میں فاطمہ کے علاوہ علی کا کوئی مونی سو حمدم نہ ہو اس میں زہرہ بھی چلی جائے یاد کیجئے نا ایک دن اسی فاطمہ نے پوچھا تھا علی شہر میں کتنے اکیلے تھے ایک دن فاطمہ نے کہا تھا علی میں نے سنا ہے مدینے والے اب آپ کو سلام نہیں کرتے تو شیرِ کبریا نے سر جھکا کے کہا بنتِ رسول اگر بات اتنی ہی تھی تو کوئی شکایت نہ تھی اب تو حالت یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے جس شہر میں کوئی علی سے سلام کرنے والا نہ ہو اس میں زہرہ بھی چلی جائے تو کیا علی کو غم نہ ہوگا ہوش میں لایا گیا شیرِ کبریا کو وسیعت کے مطابق رات کے سناٹے میں علی فاطمہ کو گسل دے رہے روایت کہتی ہے پورا مدینہ خاموشی کی چادر اڑے سو رہا ہے ہر طرف سناٹہ ہے بس علی کے گھر سے یتیموں کے سسکیوں کی آواز کہیں زینب و علم کنسون کی سسکیوں کی آواز ہے کسی گوشے سے حسن و حسین جب مولا غسل سے فارغ ہو کے آئے تو میں نے پوچھا مولا آج ایسا کیا ہوا کہ اس طرح چیخ مار کے روئے کہا چاہنے والے نہ پوچھ جب میں نے اسرار کیا تو کہا سننا ہی چاہتے ہو تو سنو جب میں زہرہ کو غسل دے رہا تھا اور غسل دیتے دیتے ہاتھ میرا جب زہرہ کے پہلوں پہ آیا تو میں نے دیکھا پسلیاں ٹوٹی ہے ارے مجھے صدمہ اس بات تھا ہوا اتنے دن گزر گئے مگر زہرہ نے مجھ سے کبھی نہیں کہا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہیں ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر علی سے نہیں کیا تھا زہرہ نے دنیا کی ہر خاتون اپنا درد اپنے شوہر کو بتاتی ہے مگر زہرہ نے علی سے نہیں کہا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہیں ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ایسا درد علی کے دل میں اٹھا جب لاش کو قبر میں اتار رہے تھے قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے آواز آئی علی لاؤ میری امانت میرے ہوا لے کر دو علی تڑپ اٹھے جواب سلام کہا آواز دی یا رسول اللہ آپ کی لادلی آپ کے پاس آ رہی ہے یا رسول اللہ علی کو معاف کرنا جو امانت صحیح سالم دی تھی اب میں واپس لوٹا رہا ہوں مگر بدن پہ زخموں کے نشان ہیں پسلیاں ٹوٹی ہیں یا رسول اللہ زہرہ سے خود پوچھنا امت نے آپ کے بعد زہرہ کو کیسے ستا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُن قَلَبِيًّا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِلَهِ بِحَقِ زَهْرَا وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيْهَا پروردگار تنی تیری عظمت و جلالت و شان کرم کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما رب کریم بندگی و اطاعت کی توفیق اطاف فرما گناہوں سے اجتناب کی توفیق اطاف فرما ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل ویت کو زیادہ سے زیادہ فرما رب کریم ہمارا حشر و نشر محمد و عالم محمد کے ساتھ فرما پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما وہاں حفاظت کر رہے جوانوں کے عظم و حوصلے اور حمتوں میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سربلندی اطاف فرما علماء اعلام اور مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ پروردگار ان مجلسوں کو فروغ انائت فرما ان مجالس میں اپنا حصہ اپنی خدمات ادا کرنے والوں کی توفیقات نافع فرما رب کریم منتقیم خون حسین فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس لائق بنا کے ہم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکتے ہیں